دوستو آج ہم کوریئرز کی سب سے پرسرار اور مشہور مقامات میں سے ایک ایریا ففٹی ون پر بات کریں گے یہ جگہ کیا ہے؟ کیا یہ نتنے جہازوں اور ہتھیاروں کی جانچ کے لیے ایک فوجی اڈڈا ہے؟ یا ایلینز اور ان کی اڑن تشتریوں پر تجربات کے لیے ایک ڈیبورٹری؟ سامین ایریا ففٹی ون امریکہ کی ایک ریاست نیوارڈا کے سہرائی علاقے کے کنارے پر آبادی سے بہت دور واقع ہے جسے گروم لیک کہتے ہیں یہاں راستے پر جگہ جگہ وارننگ سائنس، سی سی ٹی وی کیمراز اور چوبیس گھنٹے نگرانی کرنے والے مسلح فوجی گارڈز دائینات رہتے ہیں اور سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ اس علاقے پر پروازے بھی ممنوع ہیں دوستو یہ اڈڈا انیس سو پچپن میں کھولا گیا تھا لیکن سی آئی اے نے بازابتہ طور پر دوہزار تیرہ میں ہی اس کی وجود کو تسلیم کیا ایریا فیفٹی ون کی اس قدر سیکریسی نے بہت ساری کانسپائریسی تھیوریس کو جنم دیا ہے ان میں سے سب سے مشہور یہ ہے کہ اس فوجی اڈے میں ایک ایلین سپیس شپ موجود ہے جو کہ انیس سو سنتالیس میں میکسیکو میں گل کر تباہ ہو گیا تھا کچھ کانسپائریسی تھیوریس کا کہنا ہے کہ اس سپیس شپ میں موجود جو ایلین سوار تھے ان کی علاشیں بھی ایریا فیفٹی ون میں رکھی گئی ہیں سامین بوائٹ بوشمن جو کہ لاغ ہیٹ مارٹن ایرو سپیس کارپوریشن کے سابقہ ریسرچر تھے انہوں نے ہوائی اور بحری جہاز بنانے پر کام کیا ان کے کچھ سنسنی خیز انکشافات ان کی موت کے بعد منظر عام پر آئے انہوں نے اعلان کیا کہ ایلینز موجود ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً زمین کا دورہ کرتے رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ذاتی طور پر ایلینز کو بہت دور کسی پلینٹ سے آتے دیکھائے انہوں نے ان کے جسم کی ساخت بھی بیان کی اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ان کی کچھ تصاویر بھی شیئر کی بوشمن کا کہنا تھا کہ ایلینز کی عمر دو سو سال سے زیادہ ہوتی ہے ان کی ریڑ کی ہڈی کی بجائے تین کارٹیلیجز ہوتی ہیں اور انسانوں کے مقابلے میں پسلیاں نمائیہ طور پر بہت کم ہوتی ہیں وہ مائنڈ ریڈنگ کر سکتے ہیں اور انسانوں سے ٹیلیپیتھک طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں ان کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور اس کی وجہ سے بہت لوگ قائل ہو گئے کہ ایلینز موجود ہیں دوستو ٹائم ٹریول کی تھیوری قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور دنیا بھر کے سائنسدانوں کے درمیان موضوع بحث بنی رہتی ہے یہ موضوع بہت مقبول ہے اس لیے اس پر ہالی ووڈ کی کافی ساری سائنس فکشن فلمیں بھی بنی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکی حکومت طویل عرصے سے اس ٹیکنالوجی کو ایریا ففٹی ون میں آزمار رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں بہت سے لوگوں نے ٹائم ٹریول کا دعویٰ کیا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹیکنالوجی موجود ہے دوستو آئیے ان میں سے چد ایک ٹائم ٹریولرز کی کہانیوں کو دیکھتے ہیں دوستو اینڈریو باسیاغو کا دعویٰ ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے سی آئیے کے ٹائم ٹریول پروگرام میں حصہ لیا تھا اس پروگرام کے تحت ایز ای ٹیسٹ ان کو ایئر ایٹین سکسٹی تھری میں ان کی کتاب حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس سال ایٹین سکسٹی تھری میں جب وہ اپنی کتاب لے رہے تھے تو اس وقت ابراہیم لنکولین اپنا خطاب دے رہے تھے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم لنکولین کے قتل کی رات کو بھی ان کو واشنگٹن بھیجا گیا تھا اور ان کا مزید کہنا ہے کہ جب یسو مسیح علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا جا رہا تھا تو وہ یروشلم میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کے یہ دعویٰ یہاں پہ ختم نہیں ہوتے مزید یہ کہتے ہیں کہ یہ فیوچر میں مارس پہ بھی گئے ہیں جہاں وہ ایلین سے بھی ملے ہیں دوستو ایک اور شخص الیکزینڈر سمیت نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو سی آئی اے کے خفیہ ٹائم ٹریولر پروگرام کے تحت اکیس سو اٹھارہ میں بھیجا گیا تھا اور اکیس سو اٹھارہ میں یہ ایک مستقبل کے کافی ایڈوانس شہر میں پھز گئے تھے انہوں نے جس شہر کا سفر کیا تھا وہ ہمارے شہروں سے بہت زیادہ ایڈوانس تھا اور اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے ایک دھندلی سی تصویر بھی پیش کی دوستو ہاکن نارڈ ویسٹ کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ اپنے سنگ کے نیچے پائپ ٹھیک کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک پورٹل کھلا ہوا تھا جیسے ہی انہوں نے پورٹل میں جھانکنے کی کوشش کی تو وہ اس پورٹل میں پھسل گئے اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ فیوچر میں پہنچ چکے تھے انہوں نے ثبوت کے طور پر اپنی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی اور ثبوت کے طور پر انہوں نے جو ویڈیو پیش کی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے جب وہ ستر سال کی عمر میں تھے مل رہے ہیں وہ دونوں اپنا ٹیٹو بھی شیئر کر رہے ہیں دوستو اسی طرح ایک شخص جن کا نام انڈریو کالسن تھا ان کو دوہزار تین میں سٹاک مارکٹ میں انسائٹ ٹریڈنگ کے الزامات میں امریکی حکام نے گرفتار کر لیا تھا دوستو چند ہفتے میں کالسن نے 800 ڈالرز کی چھوٹی سی رقم کو بہت زیادہ ہائی رسکی ٹریڈز لے کر 350 ملین ڈالرز میں کنورٹ کر لیا تھا اور امریکی حکام کو اس نے انویسٹیگیشن کے دوران بتایا کہ اصل میں وہ ٹرائم ٹریولر ہے اور اس کو ایڈوانس میں پتا تھا کہ ان ٹریڈز میں نتیجہ کیا نکلے گا اس لیے اس نے اتنی ہائی رسکی ٹریڈز لے کر یہ اتنی خطیر رقم کمانے میں کامیاب ہوا اور اس نے امریکی حکام کو کچھ آفرز بھی کھی جن میں سے چند یہ تھی اس نے امریکی حکام سے کہا اگر وہ اس کو چھوٹ دیتے ہیں تو بدلے میں وہ ان کو ایڈز کے علاج کے بارے میں بتا دے گا اور وہ ان کو اسامہ بن لادن کی لوکیشن کے بارے میں بھی بتا دے گا مگر دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے عدالت سے پھر اس کی زمانت بھی ہو گئی اور پھر اس شخص کا کوئی پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کہاں گیا تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے کیا کارلسن ایک ٹائم ٹریولر تھا کامنٹس میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں تو دوستو اس طرح کے کئی اور دعوے انٹرنیٹ پر موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹائم ٹریولر کی ٹیکنالوجی موجود ہے اور کانسپائرسی تھیورس اس کا تعلق بھی ایریا ففٹی ون سے ہی بتاتے ہیں فیزکس کے ایک مشہور سائنس دان روبرٹ لیزر نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومت نے ٹائم ٹریولر کی ٹیکنالوجی کو پا لیا ہے مگر وہ اس کو بہت خطرناک سمجھتی ہے اس لیے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی کچھ کانسپائرسی تھیورس کا کہنا ہے کہ ایریا ففٹی ون کا سب سے زیادہ سیکرٹ لیب اس کے زیر زمین موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایلین سپیس شپ امریکہ کے ہاتھ لگا ہے اس میں بہت سی ایڈوانس ٹیکنالوجیز امریکہ کے حکومت کے ہاتھ لگی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے اس کی ایک مثال امریکہ کے لیٹسٹ سٹیلتھ بومبر اور جنگی جہاز ہیں کچھ کانسپائرسی تھیورس کا مزید کہنا ہے کہ انیس سو پچاس میں ایلین سپیس شپ پکڑے جانے کی رپورٹ کے بعد سائنس دانوں نے مبینہ طور پر پچھلے ساٹھ سال اس پر پائے جانے والے ٹیکنالوجیز کو دوبارہ بنانے میں صرف کیے ہیں دوستو نیشنل سائنس فانڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق انیس سو پچاس میں امریکی فوج نے پروجیکٹ سائرس پر کام کیا اس پروجیکٹ کا مقصد مصنوعی بادل بنانا اور بارش یا اس کی کمی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا تھا پروجیکٹ سٹارم فیوری بھی اسی طرز کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں سائنس دانوں نے سمندری دوفان کو کمزور کرنے کے لیے بادلوں کو بیجنے کی کوشش کی کچھ کانسپائرسی تھیوریسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کینیڈین ہائپر سٹیلتھ کمپنی جو کہ سٹیلتھ فیبرک بناتی ہے ان کو بھی یہ ٹیکنالوجی ایریا فیفٹی ون سے ہی ملی ہے جس چیز کو بھی اس فیبرک میں لپیٹ دیا جائے وہ چھپ جاتی ہے یہاں تک کہ تھرمل ایمیجنگ اور نائیڈ ویجن ڈیوائسز میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی یہ کسی چیز کے سائے کو بھی چھپا دیتی ہے اس ٹیکنالوجی کو کانٹم سٹیلتھ ٹیکنالوجی کہتے ہیں تو دوستو اسی طرح ایریا فیفٹی ون کے ساتھ ریلیٹڈ کافی ساری کانسپائرسی تھیوریز اور بھی موجود ہیں جس پہ ہم کسی اور وقت تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے اب تک کے لیے بس اتنا ہی سامین آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید دلچسپ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل سکے تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ